السلام علیکم ویلکم ٹو اے ایچ ویرک یوٹیوب چینل تو آج ہم منارے پاکستان آئے ہیں خاصوصی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں کچھ چانے بسم اللہ الرحمن الرحیم علتاقہ ویرک اے ایچ ویرک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ہاتھ لگائیں جہاں تک آپ کے سوال کا طلق ہے تو ہم منارے پاکستان کے بیاتے میں اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں انتظامیہ نے بی ایچ اے نے حضرت سید احمد خان کی ایک تصویر بنائی ہے اس تصویر کے سائے میں ہم موجود ہیں جہاں تک حضرت سید احمد خان کا طلق ہے تو سید احمد خان ہمارے اکابرین میں شامل ہیں ان کے ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں انہوں نے ہم مسلمانوں کی ہندوستان میں سوئی قوم کو جگایا ہے جو قوم خواب غفلت میں سو چکی تھی وہ اپنے آپ کو اپنا احساس ختم کر چکی تھی وہ غلامی پہ راضی ہو چکی تھی وہ انگریز کے خلاف لڑنا پسند نہیں کرتی تھی بلکہ انگریزی چیزوں کا استعمال کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا اس وقت کے ہمارے دینی علماء نے بھی ہمیں انگریز سے صرف اور صرف نفرت سکھائی تھی لیکن اگر ہم اس نفرت پر ڈٹے رہتے تو آج ہم یہ اس آزاد پاکستان میں سانسے نہ لے رہے ہوتے حضرت سر سید عمد خان ہی واحد ہستی تھی جنہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو ہمارے آباؤ اجداد کو یہ بات سکھائی ہے یہ بات باور کرائی ہے کہ اگر ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کرنی ہے اگر ہندو سے آزادی حاصل کرنی ہے اگر ہم نے اپنا آزاد ملک بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں انگریز کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا ہمیں جدید تعلیم حاصل کرنی پڑے گی ہمیں قدیم تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے اس کے لیے انہوں نے محمدن انگلو اورینٹل سکول پہلے بنایا پھر اٹھارہ سو پچھتر میں اسی سکول کو ترقی دے کر محمدن انگلو اورینٹل کالج جسے ایم ایو کالج کہا جاتا ہے اس کا سنگی بنیاد رکھا اس ایم ایو کالج کی بساطت سے مسلمان جہاں قدیم تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں جدید تعلیم بھی حاصل کرتے تھے صرف اورینٹل سبجیکٹس نہیں پڑتے تھے بلکہ ویسٹن سٹیڈی بھی کرتے تھے اور اس کا فیدہ یہ ہوا کہ ہمارے لیٹر پیدا ہوئے جنہوں نے بعد ازاں تحریک پاکستان میں حصہ لے کر کہ ہمیں پاکستان کی بنیادیں رکھی ہیں شکریہ